کل گل شن میں بہار سے لطافت مانگے پیروی احمد مرسل کی شریعت مانگے جس کو سرکار دعا نمزن حبت ہی نہیں جس کو سرکار دعا نمزن حبت ہی نہیں اس کو کیا حق ہے کی اللہ حس جنت مانگے اس کو کیا حق ہے کی اللہ حس جنت مانگے رحمان صاحب کی گفتگو کے بعد ایک حدیث ہے چھوٹی سی کہ اگر ایک آدمی بھی آپ کے ذریعے سے راہیاب ہو جائے تو یہ ایک اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے تو اس لئے تعداد مانے نہیں رکھتی ہے قیفیات و قمیت مانے رکھتی ہے کہ کتنے لوگ ہماری محنتوں سے راہیاب ہو جائیں آداب حسین تمبوری سے درخواست ہے کہ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنا کلام پیش کریں محفیل السلام علیکم ڈائس پر تشریف فرما موجز علماء کرام مفاظ اکرام صدر زیوہ قار حاضرین محفیل السلام علیکم بغیر کسی تاخیر کے چار مصروں سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں اور اہلِ بائیس کے خصوصی توجہ چاہتا ہوں تو خصوصی دعا جاتا ہوں رہتے ہیں سکوالے حالات مدینے میں رہتے ہیں سکوالے حالات مدینے میں بس نور برستا ہے دن رات مدینے میں بس نور برستا ہے دن رات مدینے میں کون کون جانا چاہتا ہے ایک بار پورا مجمع مطل کر کہہ دو سبحان اللہ اب لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں چلو اپنے گناہوں کو جس میں دھوئے چل کر رحمت کی برستی ہے برسات مدینے میں ذہمت کی برستی ہے اور ڈائس پر استاج شورہ مستحفیظ رحمانی صاحب تشریف فرما ہے ایک اہلِ اقلم کی آواز کو وہی سمجھ سکتے ہیں میں پڑھتا ہوں بہت بہت شکریہ نفیل صاحب چار مصرے میں حضرت رحمت صاحب کی محنتوں کو سلام کرتے ہوئے آج کرتا ہوں پڑھتا ہوں اگر جو چار مصرے واقعی میرے سچے ہو گئے تو ایک بار آپ لوگ مطل کر کہہ دیں سبحان اللہ یا رب قبول کر لے آئے حجوم کو اہلِ ڈائس کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں یا رب قبول کر لے آئے حجوم کو تکمیل میں قرآن کی خوشیوں کی دھوم کو تکمیل میں قرآن کی خوشیوں کی دھوم کو اور آج کے جلسے کی بہت ہی خوبصور نظامت فرما رہے ہیں مولانا عجاز ندیبی صاحب میں آپ کی دعائیں لیتے ہوں اس شعر بطور خاص پڑھتا ہوں لے آئے رنگ محنت حافظ رئیس کی لے آئے رنگ محنت حافظ رئیس کی مولاد کامیابی فیض العلوم کو مولاد کامیابی فیض العلوم کو اور دوستوں میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ میں نے اپنی تعلیم پنجن تک مدرسے سے حاصل کی لیکن میں نے انٹر کالے سے کیا ہے یہ علماء دین اور حفاظ اکرام دوستوں کا نتیجہ ہے جو آج نات کھانی کرنے کی کوشش ہاں آپ اسے ان تمبوری کر رہا ہے میں پڑھتا ہوں چار مصرے ابھی آپ سب کے سامنے ایک حادشہ ہوا عائشہ والا جہاز کے خلاف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ مصرے واقعی سچے ہو گئے ہیں تو آپ سب کی دعایں شادیوں میں جہاز بیٹے کی شادیوں میں جہاز بیٹے کی کر کے لالچ نہ سب اسے مانگو تم کر کے لالچ نہ سب اسے مانگو تم دل سے مانگو گے وہ نوازے گا ارے مانگنا ہے جو رب اسے مانگو تم مانگنا ہے جو رب اسے مانگو تم مانگنا ہے جو رب اسے مانگو تم اور یہاں پر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں چار مصرے ماں کے حوالے سے پڑھتا ہوں پھر ایک مطلع اور ایک شعر پڑھوں گا پھر اپنی جگہ لے لوں گا ناز نکرے ہمارے اٹھاتی ہے ماں روٹھنے پر ذرا سا مناتی ہے ماں کیونکہ یہ نظم آج کے جلسے کے کنوینر محترم حافی رئیس صاحب کو بہت ہی پسند ہے سلے میں پیش کر رہا ہوں ناز نکرے ہمارے اٹھاتی ہے ماں روٹھنے پر ذرا سا مناتی ہے ماں بس ہماری خوشی کے لیے جاگ کر بس ہماری خوشی کے لیے جاگ کر رات بھر ہم کو نوری سناتی ہے ماں رات بھر ہم کو نوری سناتی ہے ماں کہتے آداب ماں سے محبت کرو کہتے آداب ماں سے محبت کرو ماں کی خدمت کرو اور چار مصرے میں ان دوستوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں جو بیوٹی پالر جا کر اور پوڈیشن لگا کر اپنے چہرے کا نور بڑھانا چاہتے ہیں لیکن بے اکوف ہیں لوگ چہرے پر نور وضو سے آتا ہے بلکہ بیوٹی پالر جانے سے نہیں آتا میں پڑھتا ہوں آپ سب کی خصوصی دعا چاہتا ہوں غفنتوں سے وہ دور رہتا ہے ڈائس پر ہمیں والد کے سمان محبت کرنے والے مولانا نبی الدین ندوی صاحب تشریف فرما ہے اور دیگر علماء کرام موجود ہیں میں آپ سب کی دعا چاہتا ہوں ہافی صدیق صاحب غفنتوں سے وہ دور رہتا ہے ہر گھڑی باشور رہتا ہے رحمتوں سے خدا کی چہرے پر ہر نمازی کے نور رہتا ہے ہر نمازی کے نور رہتا ہے اور یہاں سے میں ایک مطلع اور ایک مقتہ پڑھتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں ایک بار پورا مجمع مطلع کر کے سبھان اللہ سبھان اللہ جو بھی میرے حضور کے در پر چلا گیا جو بھی میرے حضور کے در پر چلا گیا اس کا بلندیوں پہ مقدر چلا گیا اور یہ شعر میں بطور خاص پڑھتا ہوں اور آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں جائے گا ساتھ کچھ بھی نہ آمال کے سوا جائے گا ساتھ کچھ بھی نہ آمال کے سوا دنیا سے خالی ہاتھ سکندر چلا گیا دنیا سے خالی ہاتھ سکندر چلا گیا اور دل کی آواز میڈیا بھی ہے آداب وہ تو زندہ ہے مرنے کے بعد بھی آداب وہ تو زندہ ہے مرنے کے بعد بھی دے کر خوشی سے جان جو حق پر چلا گیا بہت بہت شکریہ اللہ